یہاں پر دو تین باتیں میں اٹھ میں بتا دوں بعض لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حاج کرنا فرض ہو جاتا ہے یہ سو فیصد جھوڑ ہے فرض تو ہے ہی حاج عمرہ تو ہے ہی نہیں اور حاج اس پہ فرض ہے جس کی استطاعت ہے اب جس کی حاج کی استطاعت نہیں وہ اگر صرف عمرہ کر لیتا ہے تو عمرہ کرے نفلی سواب ہے لیکن یہ نہیں کہ عمرہ کر لیا تو اب فس گیا حاج کرے گا نہیں بھئی عمرہ کا ریٹ اس وقت پاکستانی رمضان کے علاوہ ستر اسی ہزار پہ ہے اور حاج کا ریٹ تین لاکھ سے شروع ہوتا ہے اب جس کے پاس ستر اسی ہزار ہے وہ کیسے حاج اس پہ فرض ہوگا جب تک اس کے پاس اتنی رقم نہ چھوڑ دیں تو یہ بات غلط ہے دوسرا ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو واپس مقات تک جانا پڑے گا وہاں سے بانویں کلومیٹر دوں بعض لوگ مسجدِ آئیشہ پر جسے تنعیم جگہ ہے وہاں پر جا کر احرام باندھ کے بار بار وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی وہ ٹینڈ بھی چھلوا لیتے ہیں اتنی دفعہ اس طرح برواتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کسی کے نصدیق بھی جائز نہیں اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث نہ اہل تشیو کوئی اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا یہ سیدہ آئیشہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل ہے کہ وہ بھی حضور کے ساتھ حج کے لیے نکلیں اور صلی اللہ علیہ وسلم حج قران یا حج تمتو کرنے کے لیے تو دونوں میں عمرہ ساتھ ہوتا ہے سیدہ آئیشہ کو حیز آ گیا تھا جو عورتوں کے ساتھ پرابلم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس اب تم تو عمرہ تو نہیں کر سکتی باقی کام کرو یوم عرفہ والے دن وہ پاک ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان سے عمرہ کروایا حالانکہ حاج میں تو عمرہ پہلی ہوتا ہے ان کا عمرہ پاک میں اس عمرے کا ایکویلنٹ کرایا اور ان کو وہاں سے احرام باندھنے کے لیے ساتھ پڑے جا اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ اکرام بھی بار بار عمرے کر رہے ہوتے ہیں کوئی ضعیب روایت بھی مل جائے اس کے اوپر کوئی نہیں ملتی یہ بہت بڑی غلطی بلکہ اس کو اگر بدھر بھی کہا جائے تو کوئی سخت علماظ نہیں ہوگی آفاقی جو ہے اس کو مقاد تک جانا ضروری ہے ہاں جو مکہ شریف کا پرمننٹ رہائشی ہے تو وہ تو اس کو بھی تنہیم یا مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں وہ اپنے گھر سے بھی جتنی دفعہ چاہے عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے الحمدللہ اس بات کے اوپر اجمع ہے آخری بات بھائیو آج کل آسانی ہو گئی ہے عورتیں ایسی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں جن سے ان کا حیض رک جاتا ہے میڈیکلی علاؤ ہے سب اس پر متفق ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کچھ عرصے کے لیے عورتوں کے پیریڈز رکھ جاتے ہیں اگر وہ مانے حیض گولیاں استعمال کر لیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں سستے داموں اس کا بڑا فائدہ ہے حج اور عمرے کی روحانیت ڈسٹرگ نہیں ہوتی ورنہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی حج پر گئے ہوئے اور وہاں پر اس طرح کی پرابلم بن جائے تو اب بیوی جو ہے وہ ہوتل میں بیٹھی ہوئی ہے اور مرد وہاں پر ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں عجیب بدمغزی ہو جاتی ہے لہٰذا یہ تھوڑا سے دن ہے اگر کوئی عورت یہ استعمال کر لیتی ہے تو اس میں کچھ گناہ کا کام نہیں باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے سبحانت اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی